اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلیٰ آلہی و صحبہی و بارک و سلم پروگرام حکم قدیم کا انسانی صحت پر فکر و فلسفہ کر ہے میں ہوں حکیم عمر شہزار دسکا سے ناظرین اکرام اس پروگرام کے تحت میں نے حکم قدیم کا مال جاتی روجان اور ان کی گہری فکر انسانی صحت پر جو ہے اس کا آپ کی خدمت میں تذکرہ کیا ناظرین اکرام میں نے بیشتر حکیم بکرات کے اقوال ان کی تفصیل اور ان کی حلات و زندگی اور ان کا نظریہ خلات آپ کی خدمت میں ارز کیا ہے اس کے علاوہ بھی بیشتر اتبا اکرام کے نامور اتبا اکرام کے اقوال حلات و زندگی میں نے آپ کی خدمت میں ارز کر چکا ہوں تو ناظرین اکرام میں نے اس کے بعد فیصہ اور اس کے حلات و زندگی اور اس کے بیشتر اقوال آپ کی خدمت میں ارز کیے تو اس پروگرام کے تحت میں حکم قدیم کا انسانی صحت پر فکر و فلسفہ یعنی ان کی گہری فکر جو ہے اس کی بات کرتا ہوں تو انشاءاللہ ان نشستوں میں آگے چل کر میں حکم قدیم کے جو امراض پر ان کی گہری فکر ہے ان کو انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں ارز کروں گا تو جو عالمگیر اس وقت امراض ہیں کالا یرکان جگر کے بیشتر امراض اور جوڑوں کا درد تو بے اولادی اور ایسے یعنی جو عالمگیر امراض ہیں ان پر انشاءاللہ میں بات کروں گا حکم قدیم کی گہری فکر کے ساتھ اور مزید نباتات پر بات کریں گے انشاءاللہ مزید نباتات جو ہیں ان کی اصلی شکل و صورت اور ان کی اصلی نام اور ان کی خاصیت اور ان کی افادیت انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے تو اس لئے کہتے ہیں کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں بھائی آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے تو اس نشست میں میں بات کرنے جا رہا ہوں یونان کے تیسرا بڑا فلسفی اور تیسرا بڑا حکیم حکیم سکرات کا حکیم سکرات جسے شہید فلسفہ بھی کہا جاتا ہے جسے فلسفہ کا مولم بھی کہا جاتا ہے نائیرنگرام شخصیت انتہائی اس کی پرکشش تھی وہ اپنی زندگی میں اس نے انسانی صحت پر اس کے جو ملفوظات ہیں جو اس کی گہرین فکر تھی جو اس کی گہرین نظر تھی وہ بڑی کمال کیسی تھی تو وہ اپنی زندگی میں اس نے بے شمار ایسی چیزیں ظاہر کی ایسی باتیں ظاہر کی جن سے حفظانِ ذہت کا اچھا خاصا انسان کو علم ہوتا ہے تو ناظرین اکرام سکرات کے بارے میں اکثر ہم ویڈیو بھی دیکھتے ہیں لوگوں کی کتابیں بھی ہیں لیکن وہ سب دے کر حیرت ہوتی ہے کہ اس قدر جوٹ سے کام لیا جاتا ہے کہ جس کی انتہا نہیں ہے یعنی بے شمار کسے کہانیاں اس کی طرح منصوب کیے جاتے ہیں جو کہ انتہائی غلط ہیں جیسا کہ سکرات کی شخصیت کے ساتھ ان کو ملایا جاتا ہے تو ایسی کسی بھی محتبر تصنیف میں کسی بھی محتبر تصنیف میں اس کی ایسی کوئی چیز نہیں ملتی جس سے یہ سب کیا سرینیاں لگائیں جاتی ہیں تو سکرات نے اپنی زندگی میں یہ جو لوگ باتیں کرتے ہیں کہ ایسا کیا یہ کیا وہ کیا فلان کیا فلان کیا یہ سب اس کی زندگی میں نہ کبھی اس نے بات کی نہ ان چیزوں کا وہ کبھی ہامی رہا نہ وہ ایسی کوئی بات کرتا تھا کہ جس سے یہ پتا چلے کہ وہ اس چیز کا خاشمان تھا یا یہ تھا یا وہ تھا صرف فقط ایک بات تھی وہ تھی اس نے مخالفت کی تھی اپنے شہر میں رہ کر کھل کر اس نے مخالفت کی اسنام پرستی کی تو جب اسنام پرستی کی اس نے مخالفت کی اپنی زندگی میں تو عوام اس کے خلاف بڑک اٹھی اور جو وقت کا حکمران تھا اس کو انہوں نے اس کے قتل پر اکسایا اور جو حکمران تھا وہ اپنی مقبولیت حاصل کرنے کے لیے اور عوام کے شر سے بچنے کے لیے اس نے سکرات کو قید خانے میں ڈال دیا تو اس سے بیشتر مناظرے بھی ہوئے عوام کے بھی ہوئے قید خانے میں خود جو سلاتین تھے ان کے بھی مناظرے ہوئے لیکن وہ مناظروں میں سب ہار گئے کیونکہ سکرات کے پاس سکرات جب بات کرتا تک پختہ دلائل سے بات کرتا تو وہ اس کے دلائل تو انتہائی پختہ ہوتے تو اس کے سامنے کوئی بھی ٹک نہ پاتا یہ اصل بات تھی اس کے سب کرنے کی تو لیکن لوگوں نے ترہ ترہ کی باتیں بنا لی افسوس ہوتا ہے ان کی باتیں سن کر یا ان کا مطالعہ نہیں ہے یا وہ پھر کیوں ایسا کرتے ہیں مجھے تو اس بات پر حیرت ہوتی ہے کہ یا وہ پڑھتے نہیں ہیں ان کا مطالعہ نہیں ہے کہ سکرات کی شخصیت کیسی تھی جو مستند کتابیں ہیں تریح کی اور یا تو ان کا ذکر تیو کی مستند کتابوں میں آئے گا یا یونان کی تیف میں آئے گا ان دونوں میں کوئی ایسی بات آئی تک ہم نے نہیں دیکھی کوئی ایک سطر بھی ہم نے نہیں دیکھی جو یہ جو لوگ باتیں کرتے ہیں کہ ایسے تھا ایسے تھا کو ہمیں ایک بھی سطر نہیں ملی ایک بھی لائن کو ایک لفظ نہیں ملا اس کے خلاف بیس صاحب نے یہی لکھا ہے یہ قاضی سائد طبقات الطبقات الامم میں لکھتا ہے کہ سکرات فیصہ غرص کے تلامزے میں تھا یعنی فیصہ غرص کے شگردوں میں سے تھا فلسفے میں اس نے صرف علوم الہیہ پر بات کی یعنی فلسفے میں صرف اس نے کسی دوسری بات نہیں کی صرف علوم الہیہ پر اس نے بات کی اور پختہ دلائے سے وہ بات کرتا تھا یہ قاضی سائد لکھ رہے ہیں طبقات طبقات الامم میں تو ناظرین اکرام یہ موت بہترین طبقی کتابیں ہیں طریف کی موت بہترین کتابیں ہیں جن کا میں حوالہ دے رہا ہوں تو ان میں کوئی بات ایسی نہیں اس کے خلاف اس نے کوئی ایسی بات کی ہو اس نے مخالفت کی اپنی زندگی میں کھل کر کی اور وہ اسنام پرستی کی اسنام پرستی کہتے ہیں بوتوں کی پوجہ کو دنیا کی لستوں اور سائشوں سے کنارہ کش رہا اسنام پرستی میں اس نے یونانیوں کی مخالفت کی یونان نے سرداروں سے اس نے دلائل اور کے ذریعے مناظرہ کیا چنانچہ عوام اس کے خلاف بڑک اٹھے انہوں نے اپنے بادشاہ کو مجبور کیا کہ وہ سقراد کو قتل کر دے بادشاہ نے عوام کی مقبولیت حاصل کرنے کے لیے اسے جل کھانے بیج دیا پھر عوام کے شروع فساد سے بچنے کے لیے اسے زہر دے دیا زہر پہلے بادشاہ کے ساتھ اس نے مطلب مناظرے کیے تھے جو مفہوظ ہیں اس نے امدہ فزیتے کی حکیمانہ عدو پیش کی ہیں صفات کے بارے میں اس کے نکتہ نظر فیصہ غورت اور بند قلیس سے ملتا جلتا تھے یعنی علوم اللہ پر اس کا نظریہ جو ہے وہ فیصہ غورت اور بند قلیس سے ملتا جلتا ہے تو ناظرین اکرام یہ بات تھی تو مختلف لوگوں نے باتیں پھلا دیں کہ اس نے یہ کی اپنی زندگی میں تمام اسائش نے کنارہ کش رہا دنیا سے مکمل طور پر وہ کنارہ کش رہا اس نے کوئی ایسی بات نہیں کی کھل کر اس نے مخالفت کی اپنی زندگی میں تو اسلام پرستی کی اس نے بے شمار مخالفت کی اور اس کے زہر پینے کی وجہ بھی اور جب یہ بلو گل کو پہنچا تو اس نے فیسا گاروز کی صحبت اختیار کی یعنی اس کی محفل میں جانے لگا اس کا بار بار سوال کرنا اس کا مشغلہ تھا تو یہ بار بار سوال کرتا مختلف چیزوں کے بارے پوچھتا تو فیسا گاروز جیسا قابل انسان نے جب اس کے طرف اپنی نظر نظر آئے سکرات کے اندر اور اس نے اپنے تلامزہ میں اس کو شامل کر لیا اس کو درست دینے لگا اور اس پر خوب محنت کی فیسا گاروز نے اس پر خوب محنت کی اور اس کو بکرات کے جو فنیتے پر جو نظریہ تھا اس کے مطلق اس نے اگاہ کیا اور علاج مالجا کی بیشتر چیزوں کے بارے میں اس سے سکرات کو اگاہی دی اور اپنی زندگی میں فیسا گاروز نے کڑی محنت کر کر اپنے اس شگرد پر انتہائی محنت کی اور اس کو مطلق علوم سے بھی آشنا کرایا تو جب فیسا گاروز کا انتقال ہو گیا تو اس جو درستگاہ تھی بکرات تو جب فیسا گاروز کا بھی انتقال ہو گیا تو اس کا جانشی سکرات بنا جب سکرات بنا تو اس نے تمام علوم جو ہیں وہ پیچھے کر دیئے اور فلسفہ الہیہ کو سامنے لے آیا یعنی صفحے اول میں فلسفہ الہیہ کو اس نے کھل پر اس پر بحث کی اس کے دلائل پکتہ کیے اور اس کو صفحے اول میں لے آیا اور اس کی وہ سب سے پہلے وہ بات کرتا تھا جب اس نے دیکھا کہ تمام شہر جو ہمارا شہر ہے وہ سارے کا سارا بد پرست ہے تو اس نے ان کے سامنے ہو کر ان کی مخالفل کرنا شروع کر دی اور کہا کہ یہ تمہارے لئے انتہائی مذر ہے یعنی بتوں کی پرست جو ہے اسلام پرست تمہارے انتہائی مذر ہے تم ایسا کام کیوں کرتے ہو جو تمہیں اس دنیا میں بھی اور اگلی دنیا میں بھی نقصان دے تم ایسا کام کیوں کرتے ہو اس پر عوام نے اس کے ساتھ بے شمار مناظرے کی لیکن وہ مناظرے میں اس کے سامنے ہار جاتے تھے کیونکہ ان کے پاس دلائل نہیں تھے تو بکرات جیسا عالم جو فلسفے کا معلم کہا جاتا ہے تو وہ بات کرتا تو پکتا دلائل سے کرتا تو قاضی سائز نے یہاں اس کا ایک واقعہ نکل گیا ہے کہ اہل زمانہ نے جب اس سے بت پرستی کے بارے میں پوچھا تو اس نے انہیں رکا اسے باطل کہا حکم دیا کہ وحد کی جو باری خالق سمد حکیم اور قدیر ہے اب عبادت کرو نہ کہ تراشے ہوئے پتھروں کی جو نہ بولتے ہیں نہ سنتے ہیں نہ کسی شیعہ کا احساس کرتے ہیں لوگوں کو نیکی بلائی کے کاموں پر ابارہ مسروف کا حکم دیا اور اس حد سے اعتماد تھا کہ اہل زمانہ سنیں گے راست تدبیر اور صحیح سیاست اختیار کرنے اور اسے پایہ تکمیل تک بچانے کی کی کیونکہ اسے ملوم تھا قوام قبول کریں گے یعنی یہ جانتا تھا کہ یہ جو میری نصیحت ہے جو میرا مرتبہ ہے میں جس منصب پر بیٹھا ہوا ہوں اس کو یہ عوام قبول کرے گی کیونکہ وہ سکرات بکرات اور فیسہ وروں سے دنیا واقف تھی انہوں نے جو خدمات کی اور ہر علوم کی ابتدا کی خاص طور پر فن تیب جو ہے تمام علوم پر شریف سمجھا جاتا ہے یعنی سب علوم سے عالی سمجھا جاتا ہے کیونکہ یہ انسانی کی عالی خدمت ہے تمام علوم پر فنیٹیب کو فوقیت حاصل ہے تو اس دور میں بھی اور اس دور میں بکرات کے نزدیک فنیٹیب سب علوم سے اوپر ہے اس کا درجہ سب علوم سے اوپر ہے تو فلسفہ کیونکہ سکرات کو فلسفہ کا معلوم کہا جاتا ہے اس نے فلسفہ کو جو علم فلسفہ ہے دراصل یہ یونانی دبان کا لفظ ہے پہلے یہ لفظ فلوس تھا بعد میں جب یہ عربوں کے ہاں آیا تو یہ فلسفہ کہل لیکن عربوں کے زمانے کے پہلے اس کو فلوس کہا جاتا تھا اور جب میں نے کیا جاتے ہیں لیکن اس کا جو مغز ہے میں نے کہا یعنی جو اس کا لبے لباب ہے وہ حکمت و دنائی ہے یعنی کوئی بھی میں نہ کر لیجئے تو اس کا بعد میں لبے لباب یہ ہی بنے گا حکمت و دنائی تو ناظرین قرام حکمت و دنائی کے وہ ماہر تھا اپنے زمانے میں وہ ایسے دلائل پیش کرتا جن کو لوگ سن کر تو خموش ہو جاتے کوئی جواب نظر نہ آتا اس لئے اس کو فلسفے کا مولم کہا جاتا ہے اور شہید فلسفے شلی کہا جاتا ہے کہ اس نے فلسفے پر شہادت پائی یعنی خاص طور بر اس نے فلسفے کی ہر شاہ کو وسط دی اپنی زندگی میں بکرات کے ہر نظریہ کو فیصہ ورس بند کلیس کی تمام فلسفے کی ہر شاہ کو اس نے وسط دی لیکن خاص طور پر فلسفہ الہیہ پر اس نے اسلام جو اپنے شہر کے لوگ تھے ان کے سامنے جو بات کی وہ اسلام پرستی کو اس نے مذر کہا نقصان دے کہا اور کہا اس کے شہر کے لوگ جو ہیں اس کے حلاف بڑک اٹھے انہوں نے بادشاہ کو اس وقت کا حکمران تھا اسے کہا کہ سکرات کو قتل کر رہے وہ ہمارے خدا کو برا بلا کہتا ہے ناظرین کرام اس میں بہت ساری لوگوں نے بات کی میں پہلے میں آپ سے ارز کر چکا ہوں لیکن وہ سب کی سب غلط ہیں بے بنیاد ہیں ان کا حقیقہ سے کوئی تعلق نہیں ہے نہ کسی مستند کتاب میں سکرات کی مطلق ایسی کو بات ہم نے آج تک نہیں پڑی نہ کسی طیب کی طریق میں کتاب ہے نہ یونیرنیو کی طریق میں کوئی ایسی کتاب ہے جس کے مطلق پتا چلے کہ سکرات نے یہ مانگا ان سے یا ایسا کی یا کوئی ایسی بات نہیں سوائے کہ اس نے اسنام پرستی کی کھل کر مخالفت کی اس کے علوہ اور وام کو اس کے ساتھ کوئی اقتلاف نہیں تھا نہ دوسرے علوم میں وہ وہ وام کو سکرات کے ساتھ کوئی اقتلاف نہیں تھا کسی جو نہیں تھا یعنی عام آدمی کے بس کی بات نہیں تھی کھل کر بتوں کی مخالفت عوام کے راہ پہ چلتے ہوئے بتوں کی مخالفت کرنا یعنی ان کے بتوں کے سامنے جا کر ان کی مخالفت کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں تھا یہ عام آدمی کے بس کی بات نہیں تھی صرف ایک پرستی کی اسلام پرستی کی مخالفت کوئی آسان کام نہیں تھا عام آدمی کے بس کی بات نہیں تھی کیونکہ اس کے لیے جانتا تھا یعنی ان کو پتہ ہوتا تھا کہ جو کام کرے گا اس کی سزا موت ہے یعنی لوگ بڑک اٹھیں گے تو یہ عام انسان کے بس کی بات نہیں تھی تو اس لیے ایک دو کول ایسا ہے کہ جو اس چیز سے وہ کہتے ہیں کہ وہ نبیوں میں سے تھا سکرات تو بہت پرستی اسلام پرستی کی مخالفت صرف نبیوں کو شیوہ تھا عام آدمی کے باس کی چاہے وہ کتنا بڑا فلسفی کیوں نہ ہو کتنا بڑا وہ مولم ہو وہ اسلام پرستی کی مخالفت نہیں کرتا تھا اس کو پتا تھا کہ اس کا نجام کیا ہے تو یہ سب چیزیں جان کر صرف انبیاء علیہ 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 کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ہم نے صرف رب العزت کی وحد کی بات کرنی ہے اور تمام اسلام پرستی کی مخالفت کرنی ہے یہ انبیاء علیہ 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 اسلام پرستی کی بات نہیں تھی چاہے وہ جتنا بڑا مولم ہو یا فلسفی ہو اس کے بات کی بات نہیں ہوتی اسلام پرستی کی اس طرح مخالفت کرنا کھل کر تو یہ صرف نبیوں کا کام ہے اس لیے سکرات کو کہتے ہیں کہ وہ نبیوں میں سے تھا واللہ عالم تو ناظرین اکرام اس کے ملفوضات ہیں اس کے ایک جو قاضی سائد ہے اس نے اس کا ایک واقعہ بھی لکھا ہے وہ کہتا ہے کہ اس خرات دنیا سے برگب تھا اس کی اسے پرواہ نہ تھی ینانی باشیوں کا دستور تھا کہ جنگ کے لیے نکلتے تو سفر میں حکمہ کو بھی ساتھ رکھ لیتے یعنی کسی مہم پر اگر وہ حکمہ نکلتے تو حکمہ کو اپنے ساتھ رکھتے تھے تا کہ علاج معلجے کے لیے ان سے دنائی کی باتیں پوچھنے کے لیے تو ایک دفعہ اپنی کسی مہم پر بادشاہ نے سکرات کو بھی اپنے ساتھ لے لیا اس نے لشکر میں ایک شکستہ کانجے کے اندر رہنا پسند کیا یعنی ایک پچھلی جو ہوتی ہے لشکر کی پسماندہ جگہ تو وہاں اس نے رہنا پسند کیا تو یہاں سردی سے سکون حاصل کرتا اور طلوع آفتاب کے وقت نکل کر اوپر بیٹھ جاتا یعنی جب سوری نکلتا تو وہ اوپر اس کی چھت پر آکے بیٹھ جاتا تو ایک دن اوپر بیٹھ جاتا دوپ اسے گرمی حاصل کرتا اس لیے اسے سکرات یعنی الجب کہا جاتا ہے سکرات کے معنی وہ بتاتے ہیں قاضی ساج لکھتے ہیں کہ سکرات کے معنی الجب کہا جاتا ایک دن یعنی کومے کا سکرات یعنی الجب کے معنی ہے سکرات الجب کے معنی ہے کومے کا سکرات تو ایک دن یہاں بادشاہ کا گزر ہوا سکرات اپنی کنج پر بیٹھا ہوا تھا بادشاہ نے پوچھا آخر کیا بات ہے تم ہمارے پاس نہیں آتے اس نے کہا کام میں مصروف ہوں بادشاہ نے پوچھا وہ کیا اس نے کہا ہمارے ہاں آ جاؤ اس طرح کا سمان ہما وقت مجود رہتا ہے اس نے کہا اگر مجھے یہ ملوم ہو جائے کہ تمہارے یہاں یہ سمان واقعی مجود ہے تو اسے ترک نہ کروں گا بادشا پوچھا میں نے یوں کہا ہے کہ بودوں کی پرستہ بادشا کے لیے مفید اور سکرات کے لیے مذر ہے یعنی یہ واقعہ دیتا تھا وہ سکرات اپنی زندگی میں انتہائی اختہ دلیل سے بات کرتا اور انتہائی ذہین اور انتہائی بلاگت کے ساتھ بات کرتا اور اس نے جو کیے ہیں کام وہ اس کا انتہائی رہتی دنیا تک اس کا نام رہے گا کہ اس نے کھل کر اسلام پرستی کی مخالفت کی اور فلسفے پر شہید ہوا تو یہ وجہ تھی اور عوام اس رہے جو ہیں حکمران جو تھا اس وقت کا اس نے عوام کے شروفہ سے بچنے کے لیے اس کو قید کر لیا قید کھانے میں ڈال دیا وہ کافی عرصہ قید میں رہا اور اسے کئی مناظرہ کیے حکم طوگ وفد نے بھی کئی دفعات سے مناظرہ کیا کہ اس بات سے تم بات آجاؤ تو ہم تمہیں رہا کر دیں گے یعنی کافی اس کو سبل باغ دکھائی گئی اپنی زندگی میں پہ اگر تم اسلام پرستی کی مخالفہ سے بات آجاؤ تو تمہیں وہی مرتبہ ملے گا اس اپنا دستگا کہ تم استاد رہو گے اور تمام لوگ تمہاری ایزو تو احترام کریں گے لیکن تم صرف یہ بات چھوڑ دو سکرات نے ایک قدم ہی پیچھے ہونے کا نام نہیں لیا اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا یہ فلسفے کی انتہا ہے یعنی حکمت اور دنائی کے ساتھ وہ دلائل دیتا تھا فلسفے کا مہنہ یہ ہے یعنی اس کو یہ بات تھی کہ وہ یکیہ بات نہیں کرتا تھا وہ اسلام پرستی کو جب رد کرتا تھا حکمت اور دنائی یعنی پختہ دلائل سے بات کرتا تھا جو دنیا میں چیزیں مجود ہیں ان سے بات کرتا تھا اور ان کو کہتا تھا کہ اس نام پرستی جو ہے انتہاری غلط ہے پختہ دلائل اس لیے کہتے ہیں کہ اس نے فلسفہ الہیہ کی فلسفہ الہیہ کو فروق دیا تو ناظرین اکرام جب اس کے ساتھ کئی جیل میں مناظرے ہوئے پھر اس کے شگردوں نے تلامزہ جن میں افلاتون بھی شامل تھا ناظرین اکرام افلاتون جو ہے سکرات کے تلامزہ میں سے ہے انشاءاللہ تلامزہ جس میں ہم افلاتون کا ذکر کریں گے تو افلاتون بھی ان میں شامل تھا انہوں نے کئی تدبیر جیل سے فرار کرنے کی سوچیں لیکن سکرات نے منع کر لیا اس نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہم اگر یہ کام کریں گے اگر ایسی کوئی تدبیر کریں گے تو ہماری اس بات کی کوئی فکتگی نہیں رہے گی لہذا ان کو جو کرنا ہے کرنے تو تو مجھے بھی اپنے حق کباری طالعہ کا اشتیاق ہے کہ میں اسے جا کر مل ہوں تو لہذا میں اسی اسلام پرستی کی مخالفت کرتا تھا پہلے بھی کرتا تھا کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے تو اس پر پھر مزید عوام جب بڑھ کی تو حکمران تھا جو وہ اس حق میں نہیں تھا کہ سکرات کو زہر دیا جائے یعنی سکرات کو قتل کیا جائے وہ اس حق میں نہیں تھا لیکن اس کو بہت زیادہ فکر تھی کہ شہر میں کتنا فساد بڑھ جائے گا تو اس نے پھر سکرات کے لیے تدبیز ہو جی کہ اس کو زہر کا پیالہ دی دیا گیا اس نے ہم اس کے ملفوظات جو انتہائی اہم ترین باتیں ہیں زندگی کے مختلف پہلوں پر انشاءاللہ ہم ان سے آپ کا تعرف کراتے ہیں سب سے پہلے اس کا قول ہے کہ جہاں بھی زندگی کا سبب تلاش کرو وہاں موت ہی پاؤ گے وہاں سمجھ لوگے کہ کسی طرح زندگی گزار یعنی جو شخص اللہ زندگی سر کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے جسم کو بقدر امکان مار کر تمام حصی افعال سے بینیاز ہو جائے اس وقت وہ حق کی زندگی بسر کرنے کے لئے تیار ہو سکتا ہے آگے چالکا کہتے ہیں گفتگو رات کو کیا کرو جہاں چمگادروں کے اشیانے نہیں ہوتے یعنی تمہاری گفتگو خلوت میں خود اپنے آپ سے ہونی چاہیے اپنے افقار کو جمع اور نفس کو رکو اور کہیں کسی ہیو لافی عمر سے واقف نہ ہو جاؤ تو پانچ ماں روشدانوں کو بند رکھو تا کہ مسکن روشن ہو سکے یعنی غیر مفید باتوں میں گردش کرنے سے جو اس کا خمسہ کو رد کرتا تھا تمہارا نفس روشن ہو سکے ڈی بیا میں خوشبو برو یعنی عقل کو بیان و فہم اور حکم سے پر کرو یعنی وہ کہتا ہے کہ دماغ میں ایسی عقل کو فروغ دو ہاؤ مسلس کو خالی گھروں سے فارغ رکھو یعنی قوائی نسانی کو تین جنسوں میں جو تمام بدی کی اصل ہیں پیش آنے والے تمام علام کو اپنے قلب سے دور رکھو شیر دم نہیں کھا کرتے شیر دم نہیں کھا کرتے یعنی اختہ کاری سے بچو مزان سے حرگی تجاوز نہ کرو یعنی حق سے بعد باہر نہ جاؤ موت کے وقت چونٹی نہ بن جاؤ یعنی خود کو فنا کرنے کے وقت زخائر جمع نہ کرو یہ علم رہے کہ کوئی زمانہ فصل بہار سے خالی نہیں ہوتا یعنی کسی بھی زمانے میں قصب فضیلت کے لئے کوئی شیع منع نہیں ہے یعنی کوئی بھی وقت کسی بھی قصب سے خالی یعنی ہر زمانے میں آپ کمال و قصب اپنا سکتے ہیں آپ کو منع نہیں ہے تین راہیں تلاش کرو اگر نہ پاؤ تو گہری نین سو جاؤ یعنی علم کی رائے اور علم الجسام کی راہ تو علم الجسام علم اللہ یعنی آپ نے جسم کے علم تلاش کرو اور اللہ کے مطلع اور اس چیز کا علم جو جسم نہیں رکھتی مگر جسام کے ساتھ موجود رہتی ہے اور اس کے ساتھ یعنی روح کے مطلع اس نے کہا ہے کہ تین چیزوں کا علم حاصل کرو ایک جسم کے مطلع ایک سے کامل تار نہیں ہے یعنی دس کی عدد ہے اور نو سے زیادہ ہے دس ہونے کے لیے نو کی تکمیل ایک ہی سے ہوتی ہے اس طرح نو فضائل بی اللہ تعالیٰ کی خوف اس کی محبت اور مراقبہ سے پایا تکمیل کو پہنچتے ہیں تو یہ حکیم انا قوال تھے حکیم فلسفی منع جاتا ہے جسے مولم فلسفہ بھی اور شہید فلسفہ بھی کہا جاتا ہے اس کے مختلف میں نے آپ کو بے شمار جو چیزیں بتائی ہیں وہ محسوس ہی کر کے بتائی ہیں تو آگے چل کر اس کے ملفوضات ہیں وہ کہتا ہے کہ اس کو نکل کیا ہے مبشر بن فاتق نے تو حیرت ہے دنیا کے فنا ہو جانے کا علم جیسے ہے وہ کسی طرح لافانی حقیقت سے غافل ہے یعنی یہ سکرات کے ملفوضات ہیں نقوش مختلف اشکال ہیں جو شکلیں ایک جیسی ہوتی ہیں وہ متفق اور جو متضاد ہوتی ہیں وہ متلف ہوتی ہیں اس نے پھر آگے چلے گا کہ نفس ہر شئے کا جامعہ ہے جو اپنے نفس کو پہچان لیتا ہے وہ ہر شئے کو پہچان لیتا ہے جو اپنی حسی سے ناواقف ہے جو اپنی ذات پر نزل کرتا ہے وہ دوسروں کو حق میں زیادہ نہیں جو اپنی ذات پر بخلیل کرتا ہے وہ دوسروں کی حق میں زیادہ بخلیل ہوتا ہے جو اپنی ذات پر فیاضی کرتا زائے نہیں ہوتا مگر جو خود کو نہیں پہچانتا وہ کسی قدر زائے کار ہے امدہ نفیز کا تھوڑا عدب کافی مگر بد نصیب پر زیادہ عدب بھی بے اثر ہوتا ہے تو اس کے آگے اس نے بے شمار اس کے ملفوزات ہیں حکیم سکرات کے تو آگے چال کر وہ کہتا ہے کہ اقلیں وہ ہی ہوتی ہیں جو علوم کی کلاش میں رہے تم کامل اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک تمہارا دشمن تم سے مامون نہ ہو پھر تمہارے کمال کی کیا صورت ہوگی جب تمہارے دوست تم سے مامون نہ ہو اس شخص سے بچو جس سے تمہاری دل نفرت کرتا ہو یعنی اس شخص سے بچو جس سے تمہارا دل نفرت کرتا ہو تو یہ ملفوزات ہیں اس کے بے شمار ملفوزات ہیں کئی صفات پر مشتمل ہیں تو جنہیں بہت وقت درکار ہو جائے گا تو اس کے حکیم مانا ملفوزات ہیں تو ناظرین اکرام یہ تھی حکیم سکرات کی محصر سی بات میں نے آپ کو بتا دی اس کے حالات و زندگی آپ کے سامنے میں نے پیش کر دی ہیں انشاءاللہ تعالی مزید ویڈیو لے کر دلچسپ ویڈیو لے کر آپ کی خدمت بحضر ہوں گے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیئے بیل آئیکن کو دبا دیئے تاکہ ہر نئے آنے میں ویڈیو آپ کو ملتی رہے اللہ حافظ